ملکی محشد کی بحالی اور سرمایہ کاری کمیشن خصوصی سرمایہ کاری کانسل کی اپیکس کمیٹی کے اہم بیٹھاکات ہوگی وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے وفاقی وزراء اور وزراء عالی اور اسکری حکام شرکت کریں گے ملک میں ہونے والی بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا ملکی معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری کمیشن خصوصی سرمایہ کاری کانسل کی اپیکس کمیٹی کے اہم بیٹھا کاج ہوگی وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے وفاقی وزراء اور وزراء عالی اور آسکری حکام شرکت کے ملک میں ہونے والی بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا ملکی معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری کا مشن خصوصی سرمایہ کاری کانسل کی اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف اس اجلاس کی صدارت کریں گے وفاقی وزراء اور وزرائیالہ اور اسکری حکام شرکت کریں گے ملک میں ہونے والی بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں خالد محمود سے ملکی خالد بتائے گا اس اجلاس کی اجندے میں اور کیا کیا کچھ شامل ہے جی دیکھیں جی آج وزیراعظم کی صدارت میں ایسی ای ایف سی کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں اسکری قیادت بھی شریک ہوگی اور اس میں باکستان میں جو سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی جا رہی ہے اخصوصا جو یو اے ای سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے حوالے سے یو اے ای اور پاکستان کے درمیان مائدہ ہوا اور وزیراعظم شباہ شکریہ حضور دشتہ روز دبئی میں تھے جہاں پہ یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم اعلان کیا گیا ہے اس کی جو پیشرفت ہے اس کا اجازہ لیا جائے گا اور یو اے ای کو جو مختلف شعبیں ہیں ان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے راگب کرنے کے لیے جو ہے وہی کی جنڈہ تیار کیا جائے گا اس کے علاوہ آج کے جلاس میں جو معاشی صورتحال ہے اس پر بھی گور کیا جائے گا اور ایف ایکس میٹی کی جو سپارشات تھی ہیں اس کا بھی آج جائزہ لیا جائے گا اور مجبوری طور پر جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس پر تفصیلی بریسنگ جو ہے آئی دی جائے گی صحیح خالد آپ کا شکریہ وزیر اعلیٰ خیبہ بختوخواہ کو ایس آئی ایف سی میں شرکت کی دعوت محصول مشہور اطلاعات کے پی برستر سیف کہتے ہیں آلی امین کنڈا پر بلاس میں شرکت کر کے صوبے کی نمائندگی کریں گے کی پی کی نمائندگی کا بغیر اجلاس نامکمل اور بے نتیجہ ہوتا صوبے میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں ایسا کہنا ہے مشہور اطلاعات کی پی برستر سیف کا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبہ بختونخواہ کو ایس آئی ایف سی میں شرکت کی دعوت محصول ہو گئی ہے آلی امین گنڈا پور اجلاس میں شرکت کر کے صوبے کی نمائندگی کریں گے کی پی کی نمائندگی کے بغیر اجلاس نامکمل اور بے نتیجہ ہوتا صوبے میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں یہ بھی کہنا ہے مشہور اطلاعات کی پی برستر سیف کا اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں آلی امین گنڈا پور اجلاس میں شرکت کر کے صوبے کی نمائندگی کریں گے یہ کہتے ہیں برستر سیف آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں بسلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ایم پی اے فضل الہی کے پیسکو اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب رحمان بابا گریڈ سٹیشن سے ہزار خانی اور دیگر علاقوں کو بسلی کے سپلائی شروع دس کھنٹے سے زیادہ بسلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی پشاور میں بسلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ایم پی اے فضل الہی کے پیسکو اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے رحمان بابا گریڈ سٹیشن سے ہزار خانی اور دیگر علاقوں کو بسلی کی سپلائی شروع دس کھنٹے سے زیادہ بسلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور پشاور میں بسلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ایم پی اے فضل الہی کے پیسکو اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب رحمان بابا کرسٹیشن سے ہزار خانی اور دیگر علاقوں کو بجلی کی سپلائے شروع ہو چکی تفصیلات جانتے ہیں یاسر علی سے جی یاسر بتائے گا مذاکرات کامیاب رہے نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی یہاں پرکنڈا کنچر ہے اس کو ختم کر لے کے لیے جو مقام یا میدین ہیں وہ اس کو حکم کے ساتھ پر پورا تعاون کریں گے اور جو کمرشل ایریاز میں چھوڑی ہو رہی ہے انہوں نے اس کی نشاندے ہی بھی کی ہے پیسکو حکم کو یہ کہا ہے کہ وہ جتنی بھی چھوڑی ہوتی ہے وہ اس کو روکیں اور اس میں ملوے صلحکاروں کے خلاف کاربا کی جائے تو آج صبح رکم صبح اسلام نے فضل اللہ ہی مظاہرین کی امرہ رحمان بابا گریسٹیشن کے قریب پہنچ گئے تھے اور یہاں سے زبردستی بی جی 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 جو ہے وہ اپنے علاقوں کو شروع کر دیے نو فیڈلک انہوں نے زبردستی کول دیے ہیں اور اس کے بعد جو مظاہرین تھے وہ گریسٹیشن کے سامنے موجود رہے ہیں مظاہرین جو ہے مظاہرین جو ہے مظاہرین جو ہے مظاہرین جو ہے مظاہرین منتشر ہو گئے ہیں یاسر علی آپ کا شکریہ خیور پختونخواہ حکومت شیخ چلی سے بھی آگے بڑھ گئی وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا سوابی میں تقریب سے خطاب کہا سبائی حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے مفروضوں پر بجٹ پیش کرنا عوام کی توہین ہے سبائی حکومت کو انتظار کرنا چاہیے تھا کبھی کہتے ہیں اسلام آباد پر چوہائی کر دیں گے وابٹا ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے ڈیم اور گرسٹیشن کسی کی ملکیت نہیں ایسی حرکتوں سے لوگوں کو کب تک دھوکہ دیں گے فاقی بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا آیا ہی نہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے اس میں آپ کے کتنے بنتے ہیں اور اس طرح مفروضوں پر اور وہی بجٹ پیش کرنا میں کہتا ہوں کہ اس سبائی کے عوام کی توہین ہے کبھی کہتے ہیں وابٹا ہاؤس پر قبضہ کریں گے کبھی کہتے ہیں دوسرے اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے کبھی کہتے ہیں یہ اس بہم کو بند کرا دیں گے خدا کے بندے نہیں ہیں نہ آپ کے باپ کے اور نہ ہمارے باپ کے اگر آپ کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے تو اس سبائی کے بہتری کے لیے اور پہلی دفعہ نہیں تیسری دفعہ دیئے تو آپ صرف اپنی ایک دن کی سوشل میڈیا میں دکان چمکانے کے لیے اور اتنے بڑے بڑے بڑھ کے مارنے کے لیے اسی طرح نہیں کر لینا چاہیے کراچی میں سی ٹی ڈی افسر اور اہل کاروں کیس مکلنگ میں ملوث ہونے کا معاملات ہے ای ایس بی قرنگی نے ریپورٹ آلہ افسران کو پھیج دی پولیس کے مطابق 21 مئی کو گلچنے میمار میں تین بسوں سے سمگڑ چھا لیا چھوٹی گاڑیوں میں منتقل کرنے کے اطلاع ملی پولیس پارٹی پہنچتی تو دو بسیں خالی تیسری سے چھا لیا منتقل کی جارہی تھی پولیس کو دیکھتے ہی مسلح افراد بکتر بند گاڑی چھاریے والی گاڑی سمیت فرار ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد سی ٹی ڈی کا سب انسپیکٹر انار خان تھمکیاں دیتا ہوایا گاڑیاں چھوڑنے کا کہا مسیح تفصیلہ جانتے ہیں ساجد روف سے ساجد یہ سارا معاملہ کیا ہوا کیسے ہوا دیکھیں بالکل گلشہ نے میمار میں دورانے سمگلنگ سیڈی کے افتران و الکاروں پولیس کی جانت سے یہ چھاپا مارا گیا تھا اس کی جو ریپورٹ ہے ہوشربہ انکشافات پر مبنی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے اے اس پی اورنگی نے ریپورٹ تیار کر کے عالی حکام کو بھیجوا دیئے اکیس ماہ کی رات گیارہ بجے گلشہ نے میمار میں تین بسوں سے اسمگل چھالیا چھوڑی گاڑیوں میں منتقل جانے کی یہ اطلاع ملی تھی جس پر خوکیاں اطلاع پر پولیس نے جائے وقوع پر پہنچی تو ایک بکٹر بن اور ایک سازہ لباس میں ملزمان جو تھے وہاں پر موجود تھے پولیس پارٹی جب پہنچی تو دو بسیں خالی کی جا چکی تھی جبکہ تیسری بس سے چھالیا کو گاڑیوں میں منتقل کیا جا رہا تھا علاقہ پولیس کو دیکھتے ہی سازہ لباس افراد اور بکٹر بن گاڑی اور چھالیا سے بھری گاڑیوں جو سمیت وہ فرار ہو گئے تھے پولیس نے موقع پر ایک بس اور ایک کرولہ کار کو تہدیل ملیا تھوڑی دیر بعد ہی سیڈیڈی کا سمسر انار خان پولیس کو دھم گیا دیتا وہاں پر پہنچا انار خان نے علاقہ پولیس کو پکڑی گئی گاڑیوں کو چھولنے کا کہا اس دوران ایک اور مسلح شکت سامنے آیا جس نے پولیس کی نفری کے اوپر جو ہے وہ ایس ام جی یعنی کلاشن کو تعلی اور دھمگیاں دینے لگا مسلح جو شکت تھا اس نے پولیس کو بم سے اڑانے کی دھمگی بھی دی اور خان سویل کو تھپڑ بھی مارا اس دوران ایک بکٹر بن گاڑی اور سازہ لباس اہلکار دوبارہ موقع پر پہنچے نامعلوم افراد نے چھالیا سے بری گاڑیاں جو تھی وہ لے جانا چاہتے تھے علاقہ پولیس نے انہیں روکا اسی دوران جب ایس بی اورنگی جیسے ہی موقع پر پہنچے تو بکٹر بن گاڑی اور جو سیڈڈی افتران والکار موقع میں موجود تھے سیڈڈی الگاروں نے اپنی چناغ سمسٹر انار خان اور برطرف پولیس اہلکار پیاس شاہ کے نام سے یہ کرائی اس دوران ایس بی اورنگی کو راجہ عمر خطاب کی نکال محصول ہوئی راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ ان کے پاس ہتھیاروں کی موجودگی کی اتنا تھی جس پر ان کی تین کاربائی کے لیے وہاں پر پہنچے موجود تھی موقع پر موجود جو بس و گاڑیوں کو سرچنگ کی گئی تو اس میں سے بڑی مقدار میں جو ہے وہ اس مگل چھانیے جو برامت ہوئی تاہم اس میں جو کسی قسم کا اصلہ برامت نہیں ہو سکا پولیس پر اصلہ ساننے اور تھپڑا ماننے والا جو سیڈڈی برطرف الگار پیاس شاہ کا جو بیٹا بتایا جاتا ہے پیاس شاہ کا گھر بلکل جائے وقوع کے سامنے ہے اور پولیس پکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ اس مگل چھالیا اور جو آئٹم دوتے ہیں اس کو سور کرنے کے لیے دم کرنے کے طور پر جو ہے ان کا گھر یہ استعمال کیا جاتا ہے گودام کے طور پر یہ ان کا گھر استعمال کیا جاتا ہے موقع سے پکڑی گئی گاری کو گاری سے ایک شاناکٹی کارڈ بھی ملا ہے اور اس شاناکٹی کارڈ میں جو نام سامنے وہ بلال جہانگیر کا ہے بلال جہانگیر وہی شخصے جسے سیڈیڈی افتران میں جو ہے وہ موقع سے فرار کر رہا ہے تھا اور بتایا جاتا ہے کہ وہی شخصے جو اس مگل چھالیا کا جو ہے اس مگل کرنے کا سرگانہ بتایا جاتا ہے جی یہ رپورٹ اب پولیس حکام کو پولیس حکام کو بجوا دی گئی ہے جس پر اب کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور سامنے آنے والا ہے جی صحیح ساجد آپ کا بہت شکری کراچی کے سرکاری ہسپدالوں میں انیسٹھائٹک ڈاکٹرز کی کلت موالجین کی کلت سے اہم آپریشنز میں تاتل معمول بننے لگا معمولی سرچوری کروانا مریضوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا معمولی آپریشن کے لیے مریضوں کو ایک سال کا وقت دیا جانے لگا انیسٹھائٹک ڈاکٹرز سرچوری کے دوران مریضوں کی سانس اور دل کی دھڑکن کی نگران ہی کرتے ہیں آپ کو بتایا جو رہا ہے کراچی کے سرکاری ہسپدالوں میں انیسٹھائٹک ڈاکٹرز کی کلت موالجین کی کلت سے اہم آپریشنز میں تاتل معمول بننے لگا ہے دو ہسار بارہ سے جنہ ہسپدال میں انیسٹھائٹک ڈاکٹرز کی نئی بھرتی نہیں کی گئی ہے معمولی سرچوری کروانا مریضوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا معمولی آپریشن کے لیے مریضوں کو ایک سال کا وقت دیا جانے لگا مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں دعا اباس سے دعا بتائیے کا کراچی کے سرکاری ہسپدالوں میں انیسٹھائٹک ڈاکٹرز کے کلت موالجین کی کلت سے اہم آپریشنز میں تاتل معمول بننے لگا معمولی سرچوری کروانا مریضوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا ہے معمولی آپریشن کے لیے مریضوں کو ایک سال کا وقت دیا جانے لگا ہے انیسٹھائٹک ڈاکٹرز سرچوری کے دوران مریضوں کی سانس اور دل کی دھڑکن کی نگرانی کرتے ہیں دو ہسار بارہ سے جنہ ہسپدال میں انیسٹھائٹک ڈاکٹرز کی نئی بھرتی نہیں کی گئی ہے کراچی کے سرکاری ہسپدالوں میں انیسٹھائٹک ڈاکٹرز کی کلت ہے موالجین کی کلت سے اہم آپریشنز میں تاتل معمول بننے لگا ہے معمولی سرچوری کروانا مریضوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا ہے ایک بار پھر بات کرتے ہیں دعا بات سے دعا بتائیے گا جب انہیں کراچی کے سرکاری ہسپدالوں میں انیسٹھائٹک ڈاکٹرز کی کمی ہے اور دوہزار بارہ سے ہم دیکھنا ہے کہ جو آپریشن ہے وہ کافی ملتوی ہو رہے ہیں مریضوں کو معمولی آپریشن جیسے پکٹے کا آپریشن کافی معمولی ہوتا ہے اس سے لیے بھی ایک ایک سال کا انتظار کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے انہیں مزید پریشانی کا خاملہ کرنا پڑا ہے اگر بات کی جا ہے امیسیزیہ سے دعا بتائیے جنہ ہسپدال میں جنہ ہسپدال میں امیسیزیے کے تین آر ایم اوز ایک آسسٹین پروفیسر اور تیز سے چالیز ہیں وہ پی جیز ہیں جبکہ جنہ ہسپدال میں امیسیزیہ دپارٹمنٹ میں کوئی پروفیسر اور اسپی ایٹ پروفیسر نہیں ہے اور ہسپدال میں جنہ ہسپدال میں امیسیزیہ کا ایک پروفیسر دو ایسیزیہ ایک پروفیسر جبکہ چار سے چھے جو ہیں وہ آسسٹین پروفیسر کی ضرورت ہے اور امیسیزیہ کے کلر کے باعث مریضوں کو کافی انتظار کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ پیشیدہ آپریشن پر جو مریض ہیں ان کی انتظار ہیں وہ خطرے کا سبب بھی بن سکتا ہے اگلے سال پاکستان سپر لیگ سیزن سات اپریل سے دس مائی تک ہوگا دو ہزار چھبیس میں ٹیوموں کی تعداد چھے سے آٹھ کرنے پر بھی تباطلہ خیال کیا گیا حتمی فیصلہ اگلے ماہ ہوگا پی ایسیل گوورننگ کانسل کے اجلاس میں بورٹ سربراہ موسی نکوی نے فرنچائز مالکان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی موسی نکوی کا کہنا ہے وہ پی ایسیل مالکان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے تمام معاملات کو بہتر کیا جائے گا تاکہ ان کو زیادہ مالی فوائد حاصل ہو سکے دوسری جانی موسی نکوی نے ڈومیسٹک کروکی دیپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے وہ ایسا کلینڈر بنائے جس سے زیادہ جاندار مقابلے ہوں اور اندہ کھلاڑی سامنے آئیں